اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان منزل با منزل پیاز مدصر مپین کے ساتھ یہ سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ سیریز آپ کے سامنے پیاز مدصر مپین پیش کرتے ہیں جو ایک پروپیشنل میکینیکل انجنئر اور ڈی سیلینشن ایکسپرٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ تاریخ پاکستان کی اور امور پاکستان کے طالب میں ہیں سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس اپیسوڈ کو خود بواج کریں ڈسٹیبوٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگا کریں آگے پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا پیغام گرگر پہنچ جائے اس ایک سو چوہتر میں اپیسوڈ میں تاریخ پاکستان کے ان اہم واقعات پیش کی جا رہی ہیں جو اگست انیس سو اکسٹھ میں پاکستان میں پیش آئے تھیں اگست انیس سو اکسٹھ کا سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ بابا اردو مولوی عبدالحق کی وفات ہے سوالہ اگست انیس سو اکسٹھ کو اردو کے عظیم محسین بابا اردو مولوی عبدالحق نے وفات پائی بابا اردو انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری اور صدر کی حجز سے اس نے آپ نے اس جماعت کو ایک پال ترین علمی ادارہ بنا دیا اس انجمن کے تحت لسانیات، لغت اور جدید علوم پر دو سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں تمام قیام پاکستان کے بعد بابا اردو نے اس انجمن کے تحت اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج اور اردو لاؤ کالجے سے ادارے قائم کی ہیں انیس سو پینتیس میں جامعہ عثمانیہ کے ایک ادارہ طالبین محمد یوسف نے انہیں ایک بابا اردو کا خطاب دیا اس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ ان کے نام کا جذب بن گیا بابا اردو، کراچی میں وفاقی اردو، انیورسٹی کے عبدالحق، کیمپس کے یہاتے میں آسود اے خاک ہیں اگست انیس سو اکسٹھ کا مشہور اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، گورنمنٹ اور پاکستان نے الجزائر کی آزاز حکومت کو تسلیم کر لیا یہ تین اگست انیس سو اکسٹھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا کہ حکومت پاکستان نے الجزائر کی آزاز حکومت کو تسلیم کر لیا ہے پاکستان اور جزائر کی حکومت کے درمیان سے پاردی تعلقات قائم کرنی عرض سے ضرور اقدامات کی جا رہے ہیں اگست انیس سو اکسٹھ کا ایک اور مشہور واقعہ سید اطاولہ شاہ بخاری کے وفاق تھے سید اطاولہ شاہ بخاری اکیس اگست انیس سٹھ کو مجلس احرار کے رہنماء اور نامور خطیب اور امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری وفاق پا گئے آپ نے تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں فعال صلیہ سید اطاولہ بخاری ملتان میں قبرستان جلال باقری باقلنگی خان میں آسود خاک ہیں آپ شائری میں ندیم تخلص کرتے تھے اور آپ کو مجموع کلام سوات والا الہام کے نام سے شائع ہو چکا ہے اکم اگست انیس سو اکسٹھ کو مشقی پاکستان میں پہلی زرہ انیورسٹیکہ نے کام کا غیال آغاز کیا پانچ اگست چھ اگست انیس سو اکسٹھ کو پاکستان ویسٹرن ریلوی نے تیزگام نامی تیز ریفتار ٹرین آہ چلانے کا اعلان کیا آٹھ اگست انیس سو اکسٹھ کو سابق وزیر خالدانہ امجد علی کو ادارہ فروغ سرمایہ کاری کا سربراہ مقرر کیا گیا آٹھ اگست انیس سو اکسٹھ کو یہی حکومت پاکستانے سے یہ تیب حسین کو مصر میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا نو اگست انیس سو اکسٹھ کو آئلینڈ گیس ڈیولپنٹ کارپیشن او جی ڈی سی یہ قیام کی منظوری دے دی گئی پندر اگست انیس سو اکسٹھ کو رول پنڈی میں پاکستان اور فلیپینز کے درمیان میں ثقافتی معایدے پر دسخت ہوئے سترہ اگست انیس سکسٹھ کو خواجہ شاہ بدین کو نائجری میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا اٹھان اگست کو گورنمر مغیر پاکستان ملک امیر خانمد خان نے سانوی تعلیم بورڈ لہور کی اثر تنظیم کے لیے نیا آرڈیننس جاری کیا انیس اگست انیس سکسٹھ کو سلطان عبدالعزیز خان درانی کو سودان میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا اچیس اگست انیس سکسٹھ کو چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر جنرلیب خان نے اعلان کیا کہ پاکستان کا نیا آئین اسلامی ہو گیا انہوں نے صرف اعلان کیا لیکن جو حقیقت میں جو فوجی حکومت نے جو آئین پیش کی اور اتہائی سیکلور آئین تھا اور اس میں بہت ساری جو شکھ تھے وہ این اسلام کے خلاف تھے مثال کے طور پر اپنے فیملی آرڈیننس شامل تھا فیملی لاز شامل جو خطن طور پر اسلامی اسلامی احصولوں کے خلاف ہیں اور وہ اسلام سے کوئی باستہ ہی رکھتے ہیں انہتیس اگست کو بھارتی فضائی فوج کا تیارہ ایک اچانک کراچی میں اتر گیا انہتیس اگست کو ہی بلغراج آتے ہوئے صدر سویکارنو کا کراچی میں مقتصر قیام رہا انہتیس اگست کو ہی بلغراج آہ میں جاتے ہوئے صدر سویکارنو کا کراچی میں مقتصر قیام رہا اور اسی میں انہتیس اگست کو ہی ارشاد حسین کو روس میں سفیر مقرر کر دیا گیا تیس اگست کو انہتیس اگست کو میجر جنرل سردار حسین کو سرفراز حسین کو زون بی کا نازم مارشلہ ایڈمیسٹریٹر مقرر کر دیا گیا جس جو چیف جو سی چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر سے زون بی کے عیب خان کے بازے کے باوجود مارشلہ ابھی تک بدصور قائم ہیں اور تمام جو جو پانیون ہوتے ہیں وہ فوجی حکمت کرتی ہے بیس اگست انہتیس اگست کو کراچی کے ریواری سینما میں انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی فلموں میں نگاہ پبلک فلم ایوارڈ تقسیم ہوئے اس سال کی بیثین فلم سلمہ قرار دی گئی یہ واقعات تھے جو اگست انہتیس اگست میں پاکستان پیش آئے تھے میری قدارش ہے لوگوں سے کہ آپ ہی اس کو سرکولیٹ کریں سبسکرائب کریں اور بسٹیوٹ کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پاکستان جندہ بات